اور صحابہ ایسے ہی اس کو تھامتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ حج کو جاتے تو وہ تمام آمال کرتے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا ابودعوت کی یا ابن ماجہ کی اور نسائی کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حج کے لئے نکلے جب حج سے وابس آنے لگے تو ایک جگہ اونٹ کو بٹھا دیا ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا دی یہ سوچا کہ شاید عبداللہ اب نماز پڑھ لیں گے خسر کریں گے جمع کریں گے نمازوں کو اور عبداللہ اپنے اونٹ سے اترتے ہیں ایک مخام پر آپ گئے وہ مخام پر جانے کے بعد آپ بیٹھے جس طرح سے تحرت کے لئے ایک انسان پیشاب کے لئے بیٹھتا ہے آپ بیٹھے تحرت آپ نے کی اور تحرت کرنے کے بعد اٹھ کر جو ہے آگئے لوگوں نے کہا عبداللہ کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کہا نہیں نماز تو ہم آگے پڑھیں گے تو کہا پھر تم نے ہمیں کیوں روک لیا یہاں جبکہ تم وہاں گئے اور جیسے تحرت کے لئے لوگ بیٹھتے ہوئے بیٹھے اور کچھ بھی نہیں کیا تو کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حچ پر نکلا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی رکے تھے آپ اتر کر اس مقام پر آپ نے تحرت کی تھی حالانکہ مجھے تحرت نہیں آئی تھی لیکن پھر بھی میں نے چاہا کہ میں بھی وہ عمل کرلو جو اللہ کے رسول اللہ کرتے ہو دیکھا تو صرف گئے بیٹھ کر اٹھ گئے یہاں انہوں نے نہیں بوچھا کہ یہ تو ضرور نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے تحرت محسوس ہوئی تو آپ بیٹھے تھے ہر انسان کو ضرور نہیں سہی بات ہے لیکن یہ محبت کا تخاظہ تھا اپنے نبی سے یہ اصل چیز ہے یہ سمجھیں کی ضرورت ہے یہ محبت کا تخاظہ تھا اپنے نبی سے یہ سمجھیں کی ضرورت ہے اسی طرح آپ اسی سفر پر آگے چلے لوگ آپ کے پیچھے چلے آپ ایک مخام پر گئے اور اپنی اونٹنی کو گول گھمایا بلکل پورا گول گھما کر واپس اسی سمت میں لے گئے مطلب اونٹنی اگر یہ سمت میں جا رہے تھی آپ نے اس کو پورا 360 ڈگری میں گھمایا اور پھر اسی سمت لے گئے لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے اپنی اونٹنی کو جو سیدھی چل رہی تھی پورا گول سرکل میں گھمایا اور پھر سیدھے لے گئے سیدھے بھی چل سکتے تھے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا اور آپ کی اونٹنی اس مخام پر آ کر چکر کھا گئی تھی اور ایسی کی تھی تو میں نے بھی سوچا اپنی اونٹنی کروں اور آپ نے بھی اونٹنی کو پورا 360 گول گھما کر آپس لے گئے رسول اللہ کی اونٹنی چکر کھا گئی تھی تو چکر کھانے کے ویسے وہ گھوم گئی تھی اور گھوم کے بیٹھ کر پھر اٹھی تھی عبداللہ نے بھی اپنی اونٹنی گول گھمایا بٹھایا اٹھا کر پھر لے گئے سمجھ رہے ہیں اب بات کو تو ہم ہوتا یہ ہے کہ جب بیدتوں کی بات ہوتی تو سمجھ رہے ہیں